ٹھیک ہے ایسا صاحب افسوس نہ خبریں ہیں بجلی کے بلوں کے حوالے سے ٹیکسلا میں دو بچوں کے باپ نے مقررہ تاریخ گزر جانے پر بجلی کا بھاری بل ادا نہ کر سکنے پر بھائیوں کے ساتھ کلامی کے بعد پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی سیالکوٹ کے تھانا کوٹلی سید امیر کے علاقے میں بجلی کا بل زیادہ آنے پر بھائی نے بہن پر تشدد کر کے زخمی کر دیا ایک اور خبر کے مطابق سرگودہ کی ایک شہری نے بجلی کا زیادہ بل دیکھ کر بل تقسیم کرنے والے احلکار کو زخمی کر دیا دوسری طرف حکومت شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے بجلی بلوں کی ادائی کے لیے مقررہ تاریخ میں دس دن کی توسی کر دی کچھ دن پہلے گزرام والے میں بھائی نے سکے بھائی کو مار دیا تھا پھر ایک بزرگ خاتون نے علاج کے لیے رکم رکھی تھی اس نے کہا میرے بچے نہ صبر کر رہے ہیں اس نے وہ رکم دے دی وہ بجلی کا بل جمعہ کرا دیا خود گندے نالے میں کوت کے خودکشی کر لی اس کو صاف پانی کا نالہ بھی جایا رہا ہے نصیب نہیں ہوا خودکشی کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ میں پڑھتا ہوں روز سارے اخبار صبح اٹھے کے لیے میری صبح برباد ہوتی ہے کہ بھائی ادھار لے کے دے دیا تو یوں کر کے دے دیا تو ماں کا زیبر بیچ کے یا بیوی کے زیبر کو مڑا موٹا جو ہے بیچ کے وہ بھائی دو مینے کر لو گئی ہے تین مینے مڑے آدمی دیتے ادھار دی بھی لیمٹ بہت چھوٹی ہوں دی ہے دیکھو ادھار کا جو ہے ایک اس کی وہ بھی کپیسٹی کے مطابق ملتا ہے عربوں خرموں کے ادھار بھی ملتے ہیں لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ دو باری تین باری وہ کہیں گے بس کر یا ہم بھی تو سفید پوشٹ لوگ ہیں اپنے طبقے میں ہی بندہ آپریٹ کر رہا ہوتا نا تو کب تک چلے گئی ہے آگ کا کھیل ہے اب اس کی چنگاریاں ادھر ادھر نکل رہی ہیں پھیل گئی ہیں اور باقی یہ شبانہ روز نے یہ جو کیا ہے کہ جی تلے دین دس دن کی توصیح کرتی ہے کیا کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں بہت ہی گئے گزرے قسم کے ٹوپیٹرہ میں دس دن گزریں گے نہیں دس دن گزر جائیں گے دس گھنٹے بھی نہیں لگنے یعنی پھانسی دس روز کے لیے ٹل گئی ہے وہ زیادہ زیتناک ہے دس دن بعد کیا ہوگا تختہ دار تارہ مسیح اس لیے چھوڑو ہلکے لوگ ہلکے کام ہلکے ان کے ان کے جو میئرز ہوتے ہیں یا ان کے جو سلیوشنز ہوتے ہیں وہ بھی انہی کی طرح پیٹی ہوتے ہیں ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے موسیقی 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 حسن صاحب مسلمی نون کے رہنمہ خرم دستگیر نے کہا ہے کہ بجلی کے بلوں کو لے کر پورے ملک میں پریشانی ہے جبکہ دوسری طرف وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ بجلی کے مسلسل بڑھتے بلوں نے عوام میں بے چینی پیدا کر دی ہے بجلی بل بھرنا عوام کے بس سے باہر ہو گیا ہے سینٹ کی فائننس کمیٹی کے چیرمن سلیمانوی والا نے کہا کہ آئی پی پیس کو بغیر آرڈٹ تین سو اکتالیس ارب روپے دیے گئے آئی پی پیس کا مسئلہ اور بگڑے گا بجلی سو روپے یونٹ ہوگی فواد چودری کا کہنا ہے کہ نون لیک کے لگائے گئے بجلی کے پلانٹ سب مسائل کی وجہ ہیں جبکہ وزیر طوانائی عویس لغاری کا کہنا ہے کہ آئی پیس مہدوں کو کسی صورت تبدیل نہیں کریں گے کہ آئی پی پیس کو بغیر آرڈٹ تین سو اکتالیس ارب سروے کرو سر کو لوگوں کو پتا ہے تین سو اکتالیس ارب کا مطلب کیا ہے تین سو اکتالیس ارب ایک ارب کتنے کا ہوتا ہے یہ تین سو اکتالیس ارب تو یہ جو مرضی کہتا رہے ہمارا خیال کچھ اور ہے دیکھو لیکن میں اپنے طریقے سے چیزوں کو دیکھنے کا عادی ہوں مجھے بعض اوقات بجلی کے ملوں پر ظاہر ہے کوفت اغتی آیا ہے خبریں اس طرح ہی بندہ پڑتا ہے ڈپریشن بھی ہوتا ہے سارا کچھ ہے لیکن یہ ہو بہت اچھا رہا ہے چونکہ ان سارے حقائق نے مل جل کے نون لیگ کو آفٹر نون لیگ میں نون لیگ آفٹر نون لیگ اس کے بعد گوڈ ڈی نائٹ اور یہ رات ختم نہیں ہونی سب سے خوبصورت اچیومنٹ یہ ہے نئے آزماؤں پھر ان کو پارک ہو یہ جو پت پرستی کرتے ہونا شخصیت پرستی کی صورت میں یہ اس کی صدائیں ہیں یہ یک طرفہ بات ہے ہم ماتم کرتے ہیں نوحہ پڑھتے ہیں فلانہ کرتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں بک بک کرتے ہیں کبھی اپنے بھی تو گریبانوں میں صدا ہے تمہاری بکتو ہم جیسے لوگوں وہ شاید تھوڑا بہت ریلیو اس لیے ملتا ہے کہ ہم نے کبھی کامپرمائز نہیں کیا جن کے لیے جنیں کٹی ان کے خلاف بھی کھڑے ہو گیا وہ میری تو کتاب ہے کالموں کا بی بی بابو اور بی بس عوام یہ ذنی طور پر بھی ہارے ہوئے ہیں جن کے لیے آج بھی تو کیاں در رہے گا تو فلانہ چھوڑو صرف ایک نام ہے دنیا میں جو زندہ ہے ارچندہ رہے گا اس وقت بھی کہیں نہ کہیں ازان ہو رہی ہے وہ صرف حضور کا نام ہے کیا نظر رہے گا تو فلانہ ککنی رہے گا امیر تیمور دی لاش کٹ کے لے گا ایسی ریشنز کہ پتا کروے دے سوویت یونین تھا اس وقت کہ پتا کروے ایڈا بڑا کانکرر ہے سکندر سے بھی بڑا تو کس میں کیا what was so special about اس کی لاش لے گئے ککنی نام بولتا ہے صرف ایک ہستی کا یاد رکھنا اس وقت بھی کوئی پہر ایسا نہیں ہے اس قررائرز پر ایک پہر جب حضور کا نام کہیں نہ کہیں لیا نہیں جا رہا ہوتا آزان کی شکل میں تو یاد رکھوں بے شک ارکانے قومی اسیمبلی کے سفری الاؤنس میں فی کلومیٹر پندرہ روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے یہ کر رہا لیں تو معاملہ ہیں جانے لیں باقی کمی کمی لگے پھر دیا بس ٹھیک ہے ان کو دینے نہیں چاہیے یہ کرنے کیا آتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں چھتر سالہ تاریخ میں آج تک ٹوٹل بتاؤ مجھے انہوں نے اس ملک کو کیا دیا ہے آبادیت لوگان دیا اپنی میندہ نتیجہ ہے نا باقی گرزے دیئے ہیں جلت دیئے ہیں بدنامی دیئے ہیں برونے ملک بیکاری دیئے ہیں پاکستانی ان کے الاؤنس بڑھا دیا بس ٹھیک ہے جس دن تک لوگ اپنے گناہوں کا کفارہ آدار نہیں کرتے اور گناہ کیا ہے گناہ کیا ہے اس نے کہا روٹی کپڑا مکان یہ سمجھے یہ دیں گے ان کا مطلب تھا ہم یہ بھی چھین لیں گے یہ اسین ٹائگر تفلا نیٹب کانے دو جالی جگہ ٹائگر کار رکھے براہم دیچ باہ ہے ٹائگر چھوڑو اچھا ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے بسے ٹھیک نیکس قبر حضرت مسلمی نون کے سینیٹر بکھ جانا بات چھوڑو روگنی نانوں پہ بکھ جانا بریانی کی پلیٹوں پہ بکھ جانا بیٹے کو چپڑا سی جمک بھرتی کرانے پہ بکھ جانا سائیکل سٹینڈ کے ٹھیکے لینے پہ بکھ جانا ان لوگ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے ٹھیک ہو رہا ہے بس جی نیکس قبر مسلمی نون کے سینیٹر مشاہد حسین نے کہا بانی پی ٹی آئی کا مصبت یوٹرن ہے جس کا اچھا جواب آنا چاہیے دہشت گردوں سے مزاقرات ہو سکتے ہیں تو بانی پی ٹی آئی سے کیوں نہیں مشاہد حسین سینسبل پڑھالکھا آدمی ہے اس لیے اس کی بات پہ کان نہ دھرو پاکستان میں جلدل آ جائے گا مشاہد حسین جیسے ایک متوازن نسبتاً پیتر کوئی آج تک اس کا مالی سکینڈل نہیں دو چار گھر زندگی میں بھونگی ہے ہماری یہ امبیشیس آدمی ہوتا ہے نوملی انسان امبیشیس ہوتا ہے میں کرلواؤں کرلواؤں نون ڈیگ جو مدھو یہ چھوڑو بٹل ادھوائیس اوبرال دیکھو پڑا لکھا آدمی باکدار آدمی کوئی مالی سکینڈل نہیں اس طرح کے بندے سے بچو کسی سیانے کی بات نہیں سننا ادھروائیس یہ بندہ پھر سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اگر سندھ کے ڈاکوں کو کئی سال پہ لے آم مافی کہ ان سے مافینا میں سینڈ کر رہے تھے بس کرو یا آئندہ بلو چلے دیگی پسندوں سے مذاکرات کومی دہرے میں سان دوسری جنگ عظیم کے بعد جیپنیز کے ساتھ بھی ظاہر ہے پھر جو تگڑا ہوتا ہے اس کی ٹامز آر ہوتی ہیں بھر کیا ہوا پوری دنیا سے وائپ آؤٹی کر دی آٹوموبیل امریکنز کی انہی جاپانیوں نے کیوں چونکہ وہ شودے نہیں تھے سیکنڈ ورڈ وار میں ہارنے کے بعد انہوں نے کوئی چھوچے ہم جنگین 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 چپڑ گناتی ہے نہیں تھے ان کے فوجیوں نے کہا آخری بندے تک لڑیں گا چونکہ جیپنیز کی دلیری مثالی ہے مثالی ان کے کلچر کا حصہ ہے کہ احانت پہ خود کو وہ ہرکے نہیں ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو منہ تو بادشاہ نے کہا نہیں بند حکم پتہ کیا تھا we have lost the battle یہ زرف چاہیے کموں میں کمینوں کی طرح یہ ہے چتر کھا کے بھی کہنے اندر دی گال ہے میں بڑا کٹے آتی یہ چھوڑو کیا سریام تسلیم کیا گیا we have lost the battle ہم جنگھار گئے ہیں now throw the weapons throw the arms sorry throw the arms pick up the tools اہاہ ایک جملے میں پتہ تھی اس نے کہا اتھیار پھینک دو آزار اٹھا لو اس دنیا کو نتھ ڈال دیں گے آزاروں کے سائنس کے ٹیکنالوجی کے محنت کے بلکوتے پہ تو لوگ ورنے کو یہ لیکنہ بہن اپنے اپنے اکل سمجھ مہم کی بات ہوتی ہے یہ چکہ سانے ڈالا لے